شام کے ساڑھے پانچ بجے ہیں اور سردیوں کا موسم ہے آپ جانتے ہیں اور بڑی ایک ضروری چیز لے کے میں آج آپ کے روب روب ہوا ہوں وہ بڑی ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں آج کل سردیوں کا موسم ہے اور برب باری کافی ہوئی ہے اس مرتبہ اور میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے اسلام آباد کے نارت میں کوئی علاقہ ہے مری وہاں پہ ٹورسٹ سپارٹ ہے بہت سارے لوگ وہاں پہ گئے برپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور وہاں گھومنے کے لیے گئے اور بی بی سی کی نیوز آج صبح ہی میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ لگ وقت ایک لاکھ جو ہے ٹورسٹ وہاں پہ چلے گئے اور ہوا یہ کہ اس جگہ پہ بہت راش ہو گیا اور اچانک موسم اور زیادہ خراب ہو گیا اور لوگ وہاں پہ فس گئے اور ویڈیوز جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور دیگر نیوز پورٹل پہ ان سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لوگ موسم کی ایڈوائزری کو بغیر جانے ہی وہاں پہ چلے گئے اور پھر ہوا یہ کہ لوگ وہاں جا کے فس گئے وہاں مری میں جا کے گئے اور میں دیکھ رہا تھا بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ گاڑی کے پیچھے گاڑی سٹھی ہوئی ہے اور دونوں طرف سڑک میں گاڑیاں فسی ہوئی ہیں اور اکیس لوگوں کی موت جو ہے وہ گاڑیوں کے بیچ میں اور برف کے بیچ میں دسنے سے وہاں پہ ہو گئی گاڑیوں کے چھتوں پہ بھی برف پڑھی ہوئی ہے اور لوگ تھند سے وہاں پہ سکڑ گئے وہاں کی جو لوکل ریسکیو ہے وہ چل رہا ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ برف باری اتنی ہیوی ہے اور لوگوں نے جو روڑ ہے وہ ساری بلاک کر دیوئی ہے دونوں طرف گاڑیاں لگا کے اپوزٹ ڈریکشن سے بھی اور ساتھ والی جو ڈریکشن ہے وہاں پہ گاڑیاں لگی ہیں اب وہاں جیسی بھی ویرہ جو بھی ملوہ ویرہ ہٹانے برف ہٹانے میں بڑی اس کو دکت ہو رہی ہے تو اس سے ڈسکس پاکستان مری کا جو یہ حادثہ ہے یہ آپ لوگ اسے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس قسم کے حادثے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں آج وہاں پہ ہوا ہے تو کل ہمارے یہاں ہو سکتا ہے ہمارے انڈیا میں بھی یہاں پہ بہت سارے اس قسم کے چھوٹے ہٹے حادثے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ بھی ریس کیو اپریشن جاری ہیں تو مقصد یہ جو ہے بلاک بنانے کا یہی ہے کہ یوت جو ہیں وہ آج کل ایک ان کا بڑے ایک ایڈونچر سے جنریشنل یوت کی آج کل وہ یہ مانتے ہیں اور بیک پیکرز جو ہے ان کو میں کہتا ہوں اور ان کو لیے ایک سپیسیفک ٹرم یوز کی جاتی ہے بیک پیکرز بیک پیک کرتے ہیں اور ٹورزم ایکٹیوٹی کے لیے نکل جاتے ہیں ایڈونچر گاڑیاں ویرہا لے کے گھومنے دور دراز علاقوں میں چلے آتے ہیں تو اس قسم کے موسم جب خراب ہوتا ہے تو وہاں پہ جاکے فز جاتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں آج کل موسم خراب ہے سردیوں کا موسم ہے پہڑی علاقہ ہو جاہے وہاں کا ہو یا یہاں کا ہو ہمارچل ہو جمع کشمیر ہو نارتیسٹ ہو جہاں بھی برف باری یا بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں اتیاد کریں اتیاد انسانی فرض ہے اتیاد لازمی ہے اپنی جان بچانی ہر شخص کا فرض ہے تو اپنے جان بچائیں اور اگر آپ زندہ بچ کے تو یہ ٹورزم کی جو ایکٹیوٹی ہے یہ آج نہیں تو کل ہو جائے گی آج کل ایک بڑا اندہ ورڈ آف ٹورزم ایک بڑا ایک ٹرم اور بڑا ایک چیز سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں سسٹانیبل ٹورزم اور ریسپانسیبل ٹورزم تو بہیو لائکہ ریسپانسیبل ٹورزم تو ریسپانسیبل ٹورزم وہی ہے جو گھر سے نکلے منیموم انوارمنٹ کا جو ہے نقصان کرے اور اپنا بھی کم نقصان کرے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انوارمنٹ کو کنزر کرے اپنے آپ کو جو ہے بچائے اپنی جان بھی بچائے اور جو اس کی سرونی ہے اس کا بھی دیکھ پال کرے تو یہ جو سنس اف ریسپانسیبل ٹی ہے جب کسی بھی ٹریولر کے اندر پیدا ہو جائے گی پیداری آ جائے گی اتپن ہو جائے گی تو وہ ایک ریسپانسیبل ٹورزم انفیکٹ ٹریولر کھیلائے گا تو آپ میں آپ کو منہ نہیں کروں گا کہ آپ یہ گھروں سے نہ نکلیں لطف انداز نہ ہو لیکن بہیو لائکہ ریسپانسیبل ٹورسٹ اور جب آپ ریسپانسیب سنس اف ریسپانسیبلٹی آپ کے اندر انکلکیٹ ہو جائے گی تو الٹی میٹلی سسٹینیبل ٹورزم کا جو ہمارا آجنٹا ہے وہ پورا ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ یوتھ اور ینگسٹر گھر سے نکلتے ہیں تو ماں باپ کی جو باتیں ہیں ماں باپ کی ایڈوائزری اور ایڈمیسٹیٹیو ایڈوائزری جو ہے اس کو آپ ضرور فالو کریں نہیں تو کہیں نقصان ہو گیا تو آپ کے ماں باپ کو بہت بڑا صدمہ ہوگا آپ کے رشتہ داروں کو آپ کی فیملی کو کمبے کو انفیکٹ بہت بڑا لاؤس ہوگا اور یہ لاؤس صرف کمبے کا نہیں یہ خطے کا سٹیٹ کا اور پوری نیشن کا لاؤس ہے آپ پہ بہت سارا آپ کی جب پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ اور یوتھ آج تو یوتھ آپ کہہ لارہے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو آپ پہ بہت چیزیں انیویسٹی کی ہوئی ہیں آپ کی ماں باپ نے آپ کی گورنمنٹ نے ایک اپنا قیمتی وقت دیا ہے سرمایہ دیا ہے اپنا ہر چیز لگا کے دعو پہ لگا کے آپ کو پال پوس کے اس مقام پہ پہنچایا ہے اور سیمیلرلی ہماری گورنمنٹ ہے اس نے بھی آپ پہ آپ کی سکولنگ پہ آپ کی نیشنل ماں پہ آپ کی ہر چیز پہ آپ کی ڈویلمنٹ پہ بڑا ایک ایک انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو ایک جھان جب کسی کی جاتی ہے وہ اس ماں باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے انفیکٹ وہ پورے نیشن کے لیے ایک 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 صدمہ بھی ہوتا ہے اور نقصان جو ہے وہ اس کا لوس انٹائر کمیونٹی پلس نیشن کو ہوتا ہے اس لیے آپ اپنا خیال رکھیں احتیاط کریں جہاں بھی جاتے ہیں یہاں ہمارے لوکلز میں بھی میں جا رہا تھا آج آہ تو میں دیکھ رہا تھا اور سڑک ابھی اچھے سے کلیر نہیں ہے لیکن لوک جو ہیں بڑے رش میں چل رہے ہیں تو سنس آف رسپانسیبلٹی اور سنس آف ٹریولر ٹریول انکلکیٹ کریں آپ اپنے آپ میں اور پہاڑی علاقہ ہے برف جو ہے سڑک کے سنٹر میں سے ہٹائی ہے سائیڈوں پہ ویسے یہ دو گاڑیوں کا رش میں نکلنا آج کی ڈیٹ میں بڑا ہی مشکل ہے اور دو گاڑیاں جب اب چلا رہے ہیں تو کم از کم گاڑیوں کے بیج میں کم از کم سموتلی پاس ہو جائے بائی دوے کہیں اس کو آپ سے سائیڈ لے کے آگے نکلنا ہے تو وہ سموتلی نکل پائے آدھر وائز آہ وہ کس گاڑی سکیٹ ہو سکتی ہے یا بہت بڑا جیم ٹریفک جیم لگ سکتا ہے وہ برباری ہو سکتی ہے اور ماری والے حالات یہاں کہیں بے بھی پیدا ہو سکتی ہیں تو یہ چیز کا اپنے دیار رکھنا ہے اور آہ اپنے جان بچائیں آپ اور سنس آف ریسپانسیبلٹی آپ اپنے اندر آہ انکلکیٹ کریں بے داری بڑی لازمی ہے آہ آپ کی جان بڑی قیمتی ہے اور جان اگر آپ کی سلامت رہتی ہے تو آپ کی یہ جو ٹورزم کی جو ہے آپ کی آہ ٹریول کی جو آپ کی یہ ہڑ ہے جو آپ کے اندر یہ تھل اور اس اسیم کی آیڈونچر آہ کرنے کا جو آپ کا جذبہ ہے یہ آج نہیں تو کل پورا ہو جائے گا لیکن جان اگر چلی گئی تو بڑا صدمہ آپ آپ کی تو جان چلی جائے گی اور بڑا نقصان ہوگا لہٰذا آپ اس چیز کا احتیاط کریں اور بہیو لائکہ رسپانسیبل ٹیبلر تینکیو